یہ ہم نے بند کیا ہے جیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلاخو کے پچھے اس کو بند کیا ہے کیونکہ یہ روزی نہیں رکھ رہا ہے اور اس وجہ سے ان تینوں کو ہم نے بند کر دیا ہے یہ جیل نہیں ہے ہلو اسلام علیکم میں ٹوکر نے امید سے بھی ٹک ٹاک ہو گئے تو آج ہے ٹوینٹی ایٹھ روزہ اور صرف اور صرف ایک روزہ باقی ہے ایک رمضان کا روزہ باقی ہے کیونکہ موسمیات والوں نے بتایا ہوا ہے کہ انتیس روزے رکھیں گے اور تیس بھی اید ہوگی تو ہم تو چاہیں کہ تیس بڑھتیس ہی رکھے جائیں لیکن اگر انتیس بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پھر پورے کر دیا روزے اور پھر انشاءاللہ اید ہوگی مزے ہوگی چھوٹے بچوں کی اید ہوگی مزے ہوگی ہم تو بڑے ہو گئے نا تو ہماری کچھ خاص نہیں ہوگی بس شاپ روٹوین ہوگا شاپ پہ آنا جاننا انشاءاللہ تین کے تین دن آپ کو اچھے سے اچھے ویو دکھائیں گے اچھے سے اچھے ویو میرے چنر سے نظر آئیں گے کیونکہ ایک جگہ ایک دن کہیں اور جائیں گے ایک دن کہیں اور جائیں گے ایک دن کہیں اور جائیں گے تو تینوں کے تینوں لاکھ بہترین قسم کی ہوگئے میرے تو اب بھی ہمارے پاس ہے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اور سات میں ہے وہ سیڑے پہ چڑھنے والا چڑیل یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جا رہا ہے یہ ملک کی شکل میں چڑیل ہے تو اب بھی ایک پرابلم یہ ہو گئی ہے یہ جو شیخ آفزر بولتے ہیں یا جو بھی بولتے ہیں یہ لیک ہو گئی ہے تو یہاں پر اس کا مسٹری نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی پن لے کے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے اس کو فٹ کرنا ضروری ہے انہیں اس کے بریک کام نہیں کریں گے تو اب ہی چلتے ہیں باہر خوبصورت سا خوبصورت ماشاءاللہ کے روڈ سائٹ یوٹو بیورٹ ابھی دکان پہ پہنچ چکا ہے اور پہنچتے ہی ابھی تو میں نے دکان کولی نہیں ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو دو گاڑی پہنچ گئی ہے پورا پاپڑوں کا کیا ہے زرانج کیا ہے اور ایک گاڑی سامان کی تو یہ اتارتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ریڈ بھی شیئر کرتے ہیں یوٹو بیورٹ ابھی ہمارے پاس ہے برانڈ اٹ یہ کون ہے اور ایک یہ تو اس کو دیتے ہیں فائسہ اور پھر میں آپ کو ریٹیل بتاتا ہوں کہاں سے ہو افغانی افغانی ہو پاکستان میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نہیں نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں پھر میں انشاءاللہ آگے اور آپ کونسی جگہ سے ہو افغانستان افغانستان سے ہو تو ماشاءاللہ یہ افغانی پاکستان میں رہ رہا ہے اور مزے کر رہا ہے یہ نہیں ہے اس کو کوئی تینشن نہیں ہے تو یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ والا جو آٹھا ہے پندرہ کلو کا یہ مجھے پڑا ہے ستارہ سو بیس روپے کا آٹھا بہت زیادہ سستہ ہو گیا اور یہ بیس کلو والا مجھے پڑا ہے تریسو کا تو انشاءاللہ عید کے بعد اور بھی آٹھا سستہ ہونے والا ہے تو آپ لوگ نے فکر نہیں کرنی ہے اور یہ چھاول مجھے پڑے بہت اچھے چھاول ہے باسمہ تھی سٹیم میں اچھے چھاول ہے ٹو سیونٹی کا یہ پہلے مجھے جب سیزن تھا تو دو سو بیس روپے کا پڑا تھا لیکن ابھی دو سو ستر کا پڑ گیا ہے کوئی بات نہیں اور اس کے بعد یہ ہے یہ چینی چینی مجھے پڑی ہے صرف اور صرف اٹھا ساٹھ سو یہ نہیں سستی ہوگی یہ پہلے مجھے پڑے ہیں آپ کو پہلے مجھے پڑے ہیں اور یہ سلائز جوز مجھے پڑے ہیں نو سو اسی کی تو ابھی انشاءاللہ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اس پہ گھنٹوں نہیں بلکہ پورا دین ہی لگے گا تو یہ سیٹنگ کرتے ہیں اور جو بھی پہلے مجھے پڑے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور موسم کچھ آج اس طرح ہے گرمی ہے ہمارے پاس آیا ہے لیز والا اور لیز والا بھی بل بنا رہا ہے اور ہم نے اٹھا لیا ہے سامان لیز والا کا اور یہ لگا ہوا ہے بل بنا رہا ہے کیونکہ دو تین دن عید والی چھٹی ہوتی اس وجہ سے ہم لے رہے اسے ایڈوانس میں سامان دو تین دن کے بعد جب انشاءاللہ زندگی رہی تو عید کے بعد لیں گے بل بہتانی رہا ہے یہ چھٹی سے بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کیوٹ سے بچے اس نے لگای ہے خوبصورت سے مہندی یہ کدر سے لگوای ہے یہ کہاں سے لگوای ہے کہاں سے لگوای ہے آج پھالر سے لگوای ہے کتنے کی لگوای ہے پانٹسوکی عید میں ہی تھی مہنگائی ویورز تو یہ ماشاءاللہ کیوٹ سی بچی ہے اچھا یوٹیوب ویور تو یہ سامان کچھ سیٹنگ کر دیا ہے لیکن کس نے کیا ہے میں نے نہیں کیا اس ویشل اس بندے نے کیا اس کو میں نے سپیشل بولایا تھا کہ اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ ابھی چک کر رہا ہے ہرنا مزیدار سی سیٹنگ کی ہے ایمیسا سیٹنگ یہ تو کیمرے میں اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی ہے لیکن جب جو چیز آپ نے دینی ہوگی آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کا رستہ بان نہیں ہے آپ نے جو چیز نونڈ نہیں ہوگی مرے سے کچھ چیز آپ نے لے پاپڑ ہوگیا کھجور ہوگی دالیں ہوگی چاول ہوگی گی ہوگیا آئل ہوگیا کوئی چیز بھی ہے گولنگ ہوگی کوئی چیز بھی اپنی منیاری کا سمان چینی ہوگی یہ دالیں چاول لگیں جسنا چیز آپ کو مطابق مر جائے گی جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی آپ کو دکت نہیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں آنا آنا اس نے ماشاءاللہ بڑی محنت کیا اور محنت کے بعد ہی یہ صلاح ملا ہے مجھے اچھی سی زبردستی سیٹنگ ہی اچھا چھو بھر تو ابھی تقریبا شرام ہوا چاہتا ہے بیس سے تیس منڈ باقی ہے شرام ہوا چاہتا ہے لیکن یہ زبردستی چیز ہائے 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 جان لو یہاں افتاری کے بات کر لیں گے لیکن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز جا کر سبسکرائب کر دیں اور جن بھی آنے والے ہیں وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا اس کا دل سے تنک تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل آخری روز پر تو ابھی کے لئے جلگتا و بائی شیلو اللہ موسیقی